موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریشن جیٹس ہوئی 35 اور مک 35 کا پمپیریزن کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان دونوں میں سے کون سا زیادہ بہتر ہے اسی سلسلے میں دو ویڈیوز میں پہلے بنا چکا ہوں اگر آپ نے ان کو نہیں دیکھا تو لنک دسکرپشن میں ہے پہلے ان کو جا کے دیکھیں پھر اس ویڈیو کے اوپر آئیں تاکہ آپ کو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مرصد سمجھ میں آسکے تو ہمیشہ کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے یہ ریکیسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے ایکان کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ بھال رہے تو دوستو سخوئی 35 اور مک 35 دونوں ہی ریشن جیٹس ہیں اور دونوں ہی بہترین اور اڈوانس ہیں ان دونوں کے ارکمترزن کے اوپر آپ کو یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی کچھ نے اچھا کان کیا ہے اور کچھ نے بلکل سخوئی 35 کو آسمان پر پہنچا دیا ہے اور مک 35 کو زمین میں گھار دیا ہے لیکن ہر چیز کے کچھ پوزیٹیو اور کچھ نیگیٹیو پہلو ہوتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو ڈسکس کرنا چاہیے پھر ہی ہم صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں تو چلیں دونوں کا ارکمترزن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ان کی کوسٹ کی بات کر لیں تو مک 35 ہمیں 40 سے 55 ملین ڈالر میں پڑھتا ہے جبکہ سخوئی 35 ہمیں 60 سے 75 ملین ڈالر میں پڑھتا ہے اگر ہم ان کے سائرز کی بات کریں تو مک 35 کی لیند 17.30 میٹر ہے جبکہ سخوئی 35 کی لیند 21.9 میٹر ہے اگر ہم ان کے ونگ سپین کی بات کریں تو مک 35 کے ونگ سپین 12 میٹر کے ہے جبکہ سخوئی 35 کے ونگ سپین 15.3 میٹر کے ہے اگر ہم مک 35 کے ونگ اریا کی بات کریں تو اس کا ونگ اریا 38 میٹر سکوئر ہے جبکہ سخوئی 35 کا ونگ ایریا 62 میٹر سکوئر ہے اگر ہم اس کی ہائٹ کی بات کریں تو مک 35 کی ہائٹ 4.70 میٹر ہے اور سخوئی 35 کی ہائٹ 5.90 میٹر ہے اگر ہم ان کے ویٹ کی بات کریں تو مک 35 کا ویٹ 11.000 کیجی ہے جبکہ سخوئی 35 کا ویٹ 18.000 کیجی ہے تو سائز کو پیلے سن سے جب پتا چلتا ہے کہ سخوئی 35 ایک بڑی مشین ہے لیکن بڑے ائرکرافٹ کے اپنے فائل ہوتے ہیں اور چھوٹے ائرکرافٹ کے اپنے فائل ہوتے ہیں سائز سے کسی بھی ائرکرافٹ کی سپیرسیفکیشن کو جاج نہیں کیا جا سکتا اور یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ ان میں سے کون سا زہابہ بہتر ہے تو اب ان کے انجن کی بات کر لیں تو مک 35 میں ڈبل انجن لگا ہوا ہے جبکہ سخوئی 35 میں بھی ڈبل انجن ہی لگے ہوئے ہیں اگر ہم مک 35 کے انجن کی بات کریں تو اس میں آرڈی 33 انجن لگے ہوئے ہیں اور یہ 88 کلو نیوٹن کا ترشٹ پیدا کرتے ہیں جبکہ ہم سخوئی 35 کی بات کریں تو اس میں بھی دو سیٹرن ایل فورٹی ون انجن لگے ہوئے ہیں جو ایک سو بطالی کلو نیوٹن کا ترشٹ پیدا کرتے ہیں تو سخوئی 35 کے انجن زیادہ پاور رکھول ہیں لیکن اگین پھر وہی بات ہے کہ دونوں کے علیہدہ علیہدہ فائد ہوتے ہیں اگر ہم مک 35 کی سپیڈ کی بات کریں تو یہ مارک 2.2 کی سپیڈ سے سفر کر سکتا ہے اگر ہم سخوئی 35 کی سپیڈ کی بات کریں تو یہ بھی مارک 2.2 کی سپیڈ سے سفر کر سکتا ہے تو دونوں کی سپیڈ سیم ہے اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی وینر نہیں ہے اگر ہم رینج کی بات کریں تو مک 35 کی رینج چوبیسو کلو میٹر ہے اور جو سخوئی 35 ہے اس کی رینج چھتیسو کلو میٹر ہے بینہ کسی ریفیولنگ کے اور بینہ کسی ایکسٹرنل فیول ٹینک کے اگر ہم مک 35 میں 3 ایکسٹرنل فیول ٹینک لگا دیں تو اس کی رینج 300 کلومیٹر ہو جاتی ہے اگر ہم اسی طرح سخوڑی 35 میں 2 مزید ایکسٹرنل فیول ٹینک لگا دیں تو اس کی رینج 45 کلومیٹر ہو جاتی ہے اگر ان کو ساپ میں ائر ٹو ائر فیولنگ بھی مل جائے تو ان کی رینج ڈبل ہو جاتی ہے یعنی جو مک 35 ہے یہ 6000 کلومیٹر تکہ فاصلہ پھر تیہ کر سکتا ہے اور جو سخوڑی 30 ہے یہ 9000 کلومیٹر تکہ فاصلہ پھر تیہ کر سکتا ہے تو رینج کے حوالے سے سخوڑی 35 مک 35 کو بالکل آڈ کلاس کرتا ہے اور سخوڑی 35 رینج کے حوالے سے بینر ہے اگر ہم سروت سیلنگ کی بات کریں تو مک 35 19000 میٹر کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے جبکہ سخوڑی 35 18000 میٹر کی بلندی پر پرواز کرتا ہے اگر ہم ریٹ آف کلائم کی بات کریں تو مک تھرٹی فائیو کا ریٹ آف کلائم تین سو تیس ایم ایس ہے یعنی یہ ایک منٹ میں پیسٹھ ہرزار فیٹ تک بلند ہو سکتا ہے اگر ہم سکوئی تھرٹی فائیو کا ریٹ آف کلائم کی بات کریں تو اس کا ریٹ آف کلائم دو سو اسی ایم ایس ہے یعنی یہ ایک منٹ میں پچھونچہ ہرزار فیٹ تک بلند ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ اگر ان کی ایویونکس کی بات کرے تو تقریباً ان دونوں میں سیم اور برابر ٹیکنالوجی کی ایویونکس لگی ہوئی ہیں اور اگر میں ان کی طرف بات کروں گا تو یہ ویڈیو تھوڑا لبا ہو جائے گی میں اس کے قاق پیٹ اس میں جو دیگر نظام لگ رہے ہیں جو اس میں ٹارگٹنگ پورٹ استعمال ہو رہے ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا صرف میں اس کے پوائنٹ دے دیتا ہوں ریٹ تک دیتا ہوں ان کو تو اگر ہم ایویونکس کے حوالے سے ریٹ کریں تو مک تھرٹی فائیو کو ہم دس میں سے ایٹ پوائنٹ فائیو نمبر دیں گے اور سیم سکھوئی تھرٹی فائیو کو بھی دس میں سے ایٹ پوائنٹ فائیو نمبر ہی دیں گے کیونکہ ان میں زیادہ فرق تو ہے نہیں دونوں بہترین سینسر اور بہترین الیکٹرونک کانسٹر میجر کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس لیے میں اس سلسلے کو زیادہ آگے چھیڑنا نہیں چاہتا تو اگر ہم ریڈار کی بات کریں تو مک تھرٹی فائیو میں زوب اے ای الیکٹرونک سکین ریڈار لگا ہوا ہے چبکہ سکھوئی تھرٹی فائیو میں آئی 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 ایس ای پیسیو الیکٹرونک سکین ریڈار لگا ہوا ہے اگر ہم آپ دنیا میں دیکھیں تو اس وقت جو جدید ترین ریڈار تصور کیا جاتا ہے وہ الیکٹرونک سکین ریڈار کو ہی تصور کیا جاتا ہے اور یہ ہر حال میں پیرسیو الیکٹرونک سکین ری ریڈار سے بہتر اٹھا ہے لیکن رشاہ نے جو سکوئی 35 میں پیرسیو الیکٹرونک سکین ری ریڈار نصد کیا ہے وہ دنیا کا سب سے جدید ترین پیرسیو الیکٹرونک سکین ری ریڈار ہے جو کسی بھی ایل کرافٹ میں استعمال ہو رہا ہے تو اس لیے یہ ایکٹیو الیکٹرونک سکین ری ریڈار سے کمپیرے بل ہے اگر ہم مک 35 کے ریڈار کی بات کریں تو اس کی رینج 200 کلومیٹر ہے اور اگر ہم سکوئی 35 میں لگائے گے ریڈار کی بات کریں تو اس کی رینج 400 کلومیٹر ہے مک 35 کا ریڈار 3 میٹر سکیر ریڈار کراس سیکشن والے ٹارگٹ کو 200 کلومیٹر دور سے دیکھ سکتا ہے جبکہ سکوئی 35 کا ریڈار 3 میٹر سکیر ریڈار کراس سیکشن والے ٹارگٹ کو 400 کلومیٹر دور سے ہی دیکھ سکتا ہے مک 35 کا ریڈار 30 ٹارگٹ کو ٹریک کر سکتا ہے جبکہ ان میں سے آٹھ کو انگیج کر سکتا ہے اگر یہ ایریل ٹارگٹ ہوں تو اگر یہ زمینی ہوں تو صرف چار کو کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ساتھ ٹارگٹ کو ٹریک کر سکتا ہے جبکہ سکھوئی ترٹی فائیو کا ریڈار تیس ٹارگٹ کو ٹریک کر سکتا ہے اور یہ بھی آٹھ کو انگیج کر سکتا ہے اگر یہ ایریل ٹارگٹ ہوں تو اگر یہ زمینی ہوں تو پھر یہ بھی صرف چار کو ہی انگیج کر سکتا ہے اگر ہم منیو ویر بیلیٹی کے حوالے سے ریٹ کریں تو ہم مک 35 کو ٹین میں سے 9.6 نمبر دیں گے جبکہ سخوئی 35 کو ٹین میں سے 9.9 دیں گے کیونکہ سخوئی 35 جیسے منیو ویر بیلیٹی کسی اور ائرکرافٹ میں نہیں ہے اگر ہم ان دونوں ائرکرافٹ کی ویپن کی طرف آئیں تو مک 35 میں 9 ہارڈ پوائنٹس ہیں جبکہ سخوئی 35 میں 12 ہارڈ پوائنٹس ہیں جو مین ایر ٹو ایر میزیل دونوں ایر کارف میں لگتے ہیں مک تھرٹی فائیو میں آر سیونٹی سیمن اور آر سیونٹی سیمن بھی لگتے ہیں جبکہ سیم سکھوئی تھرٹی فائیو میں بھی آر سیونٹی سیمن اور آر سیونٹی تھری ہی لگتے ہیں اگر ہم ایر ٹو سروس میزیل کی بات کریں تو دونوں میں سیم لگتے ہیں اب میں ان کا نام نہیں لوں گا اگر ہم ایلٹی شیپ اور ایلٹی ریڈیشن میزیل کی بات کریں تو سخوئی 35 میں زیادہ ورائیٹی کے یہ میزائی لگ سکتے ہیں اور اگر ہم بمز کی بات کریں تو یہ بھی سخوئی 35 میں زیادہ ورائیٹی کے بمز لگ سکتے ہیں تو ویپن کے حوالے سے سخوئی 35 مک 35 سے بہتر ہے اگر زیادہ ویپن لے جانے ہو زیادہ ورائیٹی کے مک 35 ابھی نیا ہے تو بہت جلد اس میں بھی رشیہ کے تمام ورائیٹی کے ویپن لگنا شروع ہو جائیں گے بلفرز اگر یہ دونوں ائرکرافٹ ائرکوئر کمبیٹ میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو پچاس ویسد ہی چانس ہیں کہ سخوئی 35 جیتے گا اور پچاس ویسد ہی چانس ہیں کہ مک 35 جیتے گا ایسا میں اس بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ سخوئی 35 کا ریڈار صرف 3 میٹر سکوئر ریڈار کرار سیکشن والے ٹارگٹ کو ہی 400 کلومیٹر دور سے دیکھ سکتا ہے لیکن مک 35 کی ریڈار کرار سیکشن صرف 0.5 سے 2 میٹر سکوئر ترکی ہے تو اس لیے یہ اس کو 400 کلومیٹر دور سے نہیں دیکھ سکے گا بمشکل سخوئی 35 کا ریڈار مک 35 کو 200 سے 2500 کلومیٹر دور سے ہی دیکھ سکے گا اور سیم اتنی رینج سے ہی مک 35 سخوئی 35 کو دیکھ سکتا ہے ویپن دونوں کے پاس سیم ہے تو ایسے میں پائلٹ کی قابلیت کی اوپر منحصر ہوگا کہ وہ کتنا قابل ہے جس ایرکرافٹ کا پائلٹ یہاں پر زیادہ ٹرین ہوگا وہی ایرکرافٹ یہاں پر جیتے گا تو آپ تمام سپیسیفکیشن کا جائزہ لیتے ہیں اور دونوں ایرکرافٹ کے حوالے سے اپنی رائے قائم کرتے ہیں یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے آپ کا اس کے ساتھ متفق ہونا لازمی نہیں ہے آپ اپنی رائے کمنٹ میں دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی کوسٹ کی بات کریں تو سخوئی 35 ساٹھ ملین یوئی ایس ڈالر سے پہتر ملین یوئی ایس ڈالر کا پڑتا ہے جبکہ میک تھرٹی فائیو چالیز سے پچوونجہ ملین یوئی ایس ڈالر کا پڑتا ہے سخوئی تھرٹی فائیو کافی مہنگا ہے میک تھرٹی فائیو کی نسبت سخوئی تھرٹی فائیو میک تھرٹی فائیو سے زیادہ ویپن کیری کرتا ہے لیکن اس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا یہاں پر غور طلب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس ائرکرافٹ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں اور آپ اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک بڑی باز ہے مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے انڈیا کا سکھوئی 30 ائرکرافٹ موجود ہے جو صرف ایک کروز میزائل فائر کرتا ہے اور پاکستان کا جیف سیونٹین تھندر دو کروز میزائل فائر کر سکتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک لائٹ ویٹ ائرکرافٹ ایک ڈبل انجن والے ائرکرافٹ پر برطری حاصل ہے کروز میزائل جانے کے حوالے سے تو سیم اسی طرح اگر پاکستان مک 35 خریرتا ہے تو اس میں تبدیلیاں کر کے اپنی مرضی کے مطابق ویپن لگا سکتا ہے بلکہ کمپنی خود اس چیز کی گرنٹی دیتی ہے کہ آپ اس میں دوسرے ممالک کے ویپن بھی لگا سکتے ہیں جبکہ سکھوئی 35 کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہے اگر آپ اس کو خریرتے ہیں تو آپ کو ویپن کے لئے ریشیا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا اگر آپ اس میں تبدیلیاں کی کروانا چاہیں اپنا ویپن لگانے کے لئے تو مزید خرچ کرنا پڑے گا مطلب یہ آپ کو 80 سے 90 ملین یوئیس ڈازر میں پڑے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ تو ایک 4 پلس جنیشن کا جہاز اتنے میں کریتنے سے بہتر نہیں کہ آپ چائنہ سے جی ٹونٹی لے لیں دوسری بات بے شاید کچھ معاملات میں میک 35 سے بہتر ہے لیکن اس کی پرائس بھی اتنی زیادہ ہے اس کی منٹینس کی اوپر بہت زیادہ کرچہ آتا ہے اس کی اوور ہالنگ بہت مہنگی ہے یعنی اگر آپ اس کو خریدتے ہیں تو خرچہ ہی خرچہ آپ کے سر کی اوپر ہے اور پاکستان ائر فورس جو پروجیکٹ ازم کی اوپر کام کر رہی ہے اتنا پیسہ افورڈ نہیں کر سکتی ایک اور چھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں اگر ہم سخوئی 35 کو ایک گھنٹہ اڑاتے ہیں تو ہمیں چھتی ہزار یو ایس ڈالر میں پڑتا ہے یعنی پچاس لاکھ چھارسی ہزار چار سو چالی پاکستانی روپیز میں چپکہ ہم میک 35 کو ایک گھنٹہ اڑاتے ہیں تو یہ ہمیں پندرہ ہزار چھے سو یو ایس ڈالر میں پڑتا ہے جو پاکستان کے بائیس لاکھ چار ہزار ایک سو چوبیس روپیز بنتے ہیں یعنی سخوئی 35 کے آدھے سے بھی کام میں تو ہماری اکانومی تو اتنی سٹرونگ ہے نہیں تو ہم اتنا کچھا کیسے افورڈ کر سکتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایئر سخوئی 35 سے بہتر میک 35 رہے گا سخوئی 35 بھی بہتر ارکارٹ ہے لیکن اس کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے اگر سارے پیسے ہم نے ادھر لگا دیا تو ہمارا پروجیکٹ عظم کا خواب دورا ہی رہ جائے گا ہو سکتا ہے کہ ہمیں پروجیکٹ عظم کو بند کرنا پڑے تو یقینا ہماری ایئر فورس پروجیکٹ عظم کو کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہے گی کیونکہ یہ ہمارا پہلا فیفت جنریشن کا ارکارٹ ہونے والا ہے اور ساتھ میں ہر جیئر سیمنٹین تھنڈر بلوگ تھری کی بھی پروجیکشن شروع کر رہے ہیں تو یقینا ہم اتنے مہنگے جہاز کے لیے نہیں جائیں گے باقی مجھے میک 35 کہیں پر بھی کام نہیں لگتا صرف اس کی رینج کی حوالے سے تھوڑا مسئلہ ہے وہ بھی ایکسٹرنل فیول ٹینکس اور ائر ٹوئر فیولنگ سے حال ہو جاتا ہے لیکن یہ رینج کی حوالے سے مجھے دور دور تر سکھوئی 35 سے کمپیٹ کرتا نظر نہیں آتا باقی میرے خیال سے مجودہ صورتحال میں اگر پاکستان رشیہ سے کوئی ائرکرافٹ خریبتا ہے تو وہ میک 35 ہی ہوگا اگر یہ سکھوئی 35 بھی ہو تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی پر ہمارے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے حیصلہ پاکستان ائر فورس نے کرنا ہے اپنی ضروریات کو دیکھ کر تو دوستو یہ میری رائے تھی انسان سے گلتی ہو سکتی ہے میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں اگر کوئی گلتی ہو گئے ہو تو در گزر کیجئے گا اور رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ان میں سے کون سا ائرکرافٹ زیادہ بہتر لگتا ہے باقی ہمیشہ کی طرح اینڈ میں وہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کھائی کان کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹین کے اوپر ملتا ہے اور آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا کھیل رکھئے گا اور مجھے اپنی دھواؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان کلتے پھرتے لوگ عام سے دیکھتے ہیں لیکن باقتانے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر حاسی ہو جاتے ہیں اسے نے بھانا بہت مشکل ہے نرسر تا 47ہ تاپ فلائنگ ویڈیو اگر ہم دشمن کو پسپک کرنے میں ناکام رہے اس کا مطلب ہے سرجیکل سٹرائکس جو کہ اب تک ان کا خواب رہ ہے 3, 2, 1, 3 3, 2, 1, 2, 3 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10